بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں جی آلو کے پراتے جو ریزے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے ساتھ بہت ہی مزے کے بہت ہی چٹ پٹے سے آلو کے پراتے تیار ہوتے ہیں تو چلیں اس کو بنانے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آلو لے لیے ہیں اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے چھیل کر میں نے آلو کو بوائل کر لیا تھا ساتھ اس میں جو باقی کی چیزیں جائیں گی وہ کچھ یوں ہیں ہری مرچیں لیں ہیں اور ان کو باریک کٹ لیا ہے ہرا دھنیا جائے گا اس میں مسالوں میں جو چیزیں جائیں گی اس میں کٹی لال مرچ ہے نمک ہے سرخ مرچ کا پاورڈر ہے حلدی بھونا کٹا زیرہ گرم مسالہ چاٹ مسالہ جائے گا اس میں ڈرائے پاسلے جائے گی جس کا بہت ہی اچھے سے اور مزے کا فلیور آ جاتا ہے بھونا زیرہ جائے گا ثابت والا اور ساتھ اس میں جائے گا جی بھونا کٹا سوکا دھنیا اس کا بھی بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے آلو کے پراتھوں میں اور اب میں یہ ساری چیزیں آلو کے اندر ڈال لی ہوں سوکا دھنیا ڈال دیا اس میں زیرہ ڈال لی ہوں دونوں چیزیں میں نے بھون لی تھی اور ساتھ اس میں ڈال لی ہوں جی سارے مسالے جن کی کوانٹٹی جو ہے وہ ساری کی ساری میں نے ساتھ میں منچن کر دی ہے حلدی میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ اس کا بہت ہی اچھے سے کلر آ جاتا ہے ڈرائے پاسلے اس میں ڈال رہی ہوں ڈرائے پاسلے جو ہے وہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال لیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے ورنہ آپ اس کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں ساتھ اس میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اس میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں جو ہیں ان کا بہت ہی مزے کا آلو کے پراؤٹو میں ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے ہرہ دھنیا اس میں بہت اچھا لگتا ہے زیادہ سا ہرہ دھنیا سوری ڈالیے گا ساتھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے جی لیمن جوس اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس ایک دفعہ تاکہ سارے چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور پھر میں ایک میشر کی مدد سے آلو کو جو ہے وہ میش کر لوں گی اور ایک سمود سا اچھا سا اس کا مکسر جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے صبح ناشتے میں آلو کے پراتھے جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں ایونکہ آپ انہیں دپہر میں بھی بنائیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں ساتھ اگر آپ لسی بنا لیں تو ان کا جو مزہ ہے وہ اور ہی دوبالا ہو جاتا ہے لسی کے ساتھ تو مکسر جو ہے وہ یہاں پہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کے میں پراتھے جو ہیں وہ تیار کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے آٹے کے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے سے بنا لیے اور ان کو میں آپ بیلنے کی مدد سے ان کو بیل لوں گی بہت ہی چھوٹے سے دو آٹے کے میں نے پیڑے بنائے ہیں تو ان کو اچھے سے بیل کے تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ فیلنگ کر لیں گے آلو کی تو دو چھوٹے جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ تیار کر لی ہیں اس کے اوپر ایک کے اوپر میں جو ہے وہ ہلکا سا آئل لگا کے اس کو سپریڈ کر لوں گی اور پھر میں اس کے اوپر آلو کا جو مکسٹر ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو اوپر لگا دوں گی سارے اچھے سے آلو کا جو مکسٹر ہے اچھے سے اس کو لگائیے گا اور اس کو سپریڈ کر کے پھر اس کے اوپر جو دوسری روٹی ہے اس کو رکھ دیں گے اوپر بھی میں ہلکا سا آئل جو ہے وہ لگا رہی ہوں بہت ہی اچھے سے اور مزے کے خستہ براتے جو ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں تو دوسری روٹی جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر رکھتی ہے اور اس کو اب سائڈوں سے لک کر دیں گے سائڈوں سے یعنی کہ اس کو بند کر دیں اچھے سے دونوں سائڈوں سے اور پھر اس کو گرم تبے کے اوپر ڈال دیں گے آئل ڈال کے تو پراتھا جو ہے وہ میں نے تبے کے اوپر ڈال دیا ہے اس کے اوپر لگائیں گے جی آئل اچھے سے آئل لگا کے اس کو اتنا پکائیں گے پراتھا جو ہے وہ اچھے سے پک جائے دونوں سائڈوں سے اور اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن سا آ جائیں بہت ہی مزے کے آلو کے پراتھے تیار ہوتے ہیں اس ریسپی کے ساتھ بہت ہی چٹ پٹے سے اور آپ اسے لسی کے ساتھ دہیں کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں میرے گھر میں آلو کے پراتھے بہت پسند کی جاتے ہیں اور میں اکثر جو ہے وہ انہیں صبح ناشتے میں بنا لیتی ہوں یا دوپہر میں اگر آپ کے پاس کوئی سالن وغیرہ اویلبل نہیں ہے تو پھر آپ انہیں دوپہر میں بھی بنا سکتے ہیں آلو کے پراتھے جو ہیں وہ یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جی آلو کے پراتھے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہے جی اس کی فائنل لک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے کے بہت ہی ہستہ پراتھے جو ہیں وہ تیار ہوئے تھے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا میرے کہنے پہ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزے کے لگیں گے تو اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں تو مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آلو کے پراتھے کیسے لگیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ